راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ میں کیا واقعی چھک ہوئی یا اس کے پیچھے کوئی سیاست ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے تب تک آپ نے ساتھ جوڑیے اس وقت میں فیس بک پر لائیو اگر آپ لوگوں تک نوٹیفکیشن پہنچ رہی ہے آپ بھی یہاں جوڑ کر اپنی رائے اپنی کمنٹ اپنے بیو کوئنس ترج کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو آج راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کشمیر میں تھی کشمیر کے بینیحال میں اسے روک دیا گیا دراصل اس یاترہ کو بینیحال تو شروع ہو کر رام مند سے انانتناک تک پہنچ رہا تھا لیکن یاترہ کو بیچ میں ہی روک دیا گیا جس کے بعد راہل گانڈی نے بیان بھی دیا راہل گانڈی نے کہا کہ جمع کشمیر پولس نے انہیں ٹھیک طریقے سے سرکشہ مہیا نہیں کر رہی ہے جس کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیان پر پر اٹھوار کرتے ہوئے جمع کشمی پولس نے اپنی طرف سے صفائی بھی دیئے انہوں نے کہا ہے کہ ساری کی ساری سرکشہ مہیا کرائی گئی تھی لیکن ریاترہ کو روکنے کا کوئی میسیج ان تک نہیں پہنچایا گیا تھا لیکن پولس کی اور جو بھی اتریک سرکشہ بل اور سرکشہ بل موجود تھے ان کی طرف سے سرکشہ میں کوئی چوپ نہیں ہوئی میں آپ کو بتا دوں دوستو جمعو سے بھی زیادہ بھیڑ آج کشمیر میں دیکھنے کو ملی تھی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ راہل گانڈی نفرت کم کرنے کے لئے نفرت ختم کرنے کے لئے اور جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیار پاٹنے کے لئے یہ یاترہ کی شروعات انہوں نے کی تھی پچھے پانچ مہینے سے وہ لگاتا پورے دیش کے جلوں میں یاترہ کرتے نظر آ رہے ہیں پیدل مارچ کرتے نظر آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کا انہیں سمرتھن مل رہا ہے بہت سارے بڑے قردت والے اور پد والے ویکتیوں کا بھی انہیں سمرتھن مل رہا ہے ایسا کئی بار دیکھنے کو ملا کی دیکھا جا رہا ہے کہ ویپکش ایک جھٹ ہوتا نظر آ رہا ہے یا پھر جو بھی جو بھی لوگ بھاچپا کے یا کے ان سرکار کے ویروض میں نظر آتے تھے وہ راہل گانڈی کا سمرتھن کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ترک یہ دیا جاتا ہے کیونکہ راہل گانڈی کا مقصد صرف ایک ہے دیش میں پیار بڑھتا رہے وہ پیار ختم نہیں ہو جو کہ پچھلے کچھ وقت سے جس طرح کی دیش کی چھوی ہوتی جا رہی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرنے کی محیم کی شروعات راہل گانڈی لکھی تھی یہ سب ترک اس کے پیچھے دیا گیا ہے احمد علی ہم آج ساتھ جڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری ہارتی جی نمشکار نمشکار آپ کو بہت کیسے ہیں احمد علی آپ آپ بھی اپنی رائے یہاں پر درچ کرا سکتے ہیں اس کے لئے میں بتا دوں کی کشمیر میں عمر عبداللہ بھی راہل گانڈی کے ساتھ جڑے تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھارت کی چھوی جو کینڈر سرکار اور پردھان ممتری موڈی کی طرف سے بگاڑ دی گئی ہے اسی کو صدھارنے کے لیے وہ راہل گانڈی کی یاترہ میں جڑے ہیں ان کا کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کیونکہ ویپکش میں ہے راہل اس کے لئے وہ جڑے نہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح راہل گانڈی نے شروعات کی ہے ایک بھارت کی چھوی صدھارنے کی یہی کوشش ان کی بھی ہے کہ بھارت کی چھوی ضرور صدھارنے چاہیے یہ ترک عمر عبداللہ کے طرف سے دیا گیا اس کے لئے میں بتا دوں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب راہل گانڈی نے یاترہ یاترہ میں سرکشہ کی چوک کو لے کر بات کری ایسے بہت بار پچھلے اس سے پہلے بھی یاترہ میں تین سے چار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راہل گانڈی کی یاترہ کو روکا گیا اور بیچ میں اور سرکشہ کی چوک پر سوال بھی اٹھائیں کانگریس نے بھی اور ویپکشی کوئی لوگوں نے بھی سوال اٹھائیں اس کے علاوہ احمد علی کچھ اور کہہ رہا ہے آرتی جی میں یہ بول رہا ہوں جگ جگ جیو بھائی ایسے ہی دیش واشیوں کی دیش کی خبر دیتے رہی ہے اپنا بھی خیال رکھیں اور سب کا خیال رکھیں اور ہم لوگ کبھی بلکل 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 احمد سب کا خیال رکھیں ہمارا کام ہی ہے دیش کی خبر خبریں دکھانا اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے پہلے سے جانتے تو یہ بات سے آپ بھلی بھاتی جانتے ہیں اس بات کو خیر میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتی ہوں اس کے علاوہ کانگرس کے مہاسترچیف کیسی وینو گوپال نے بھی کہا تھا کہ راہول گانڈی کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہے اور اسی لیے ہم نے انہیں سجیس کیا انہیں درک کیا کہ اب یاترہ آگی نہیں نہیں بڑھنی چاہیے راہول گانڈی نے بھی کہا کہ سرکشہ ویبستہ اور کشمیر پولیس کی طرف سے سرکشہ ویبستہ بلکل چرمرا گئی تھی اور بھیڑ انکنٹرول بل ہوگی بھیڑ بہت بے کابو ہوگی جس کو کنٹرول نہیں کر پائے اور اس کے بعد جیسا میرے سینئرز نے مجھے سلا دی کہ اب یاترہ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے یہی کاران تھا میں نے یاترہ روگ دی اور اس کے علاوہ کیسی ویبستہ نے اس پر بھی کہا کہ اگر راہول گانڈی یاترہ آگے کرنا بھی چاہتے تو بھی ہم یاترہ نہیں کرنے دیتے چونکہ سرکشہ کے پکتہ انتظامات نہیں کیے گئے اس کے علاوہ میں جمہو کشمیر کشمیر دون پولیس کی تین ٹویٹ آیا وہ آپ کو پڑھ کر سنا چاہتی ہوں کیا کشمیر پولیس نے اپنی طرف سے بیان میں سفائی دیتے بے کہا انہوں نے کہا full security arrangements were in place including 15 companies of CPS 15 company CPS and 10 companies of JK police 10 company جب کشمیر پولیس کی طرف سے کسی بھی طرح کی سرکشہ میں چھوک نہیں ہوئی ہے اور JK police was not consulted before taking and decision of discontinuation of yatra after concluding one kilometer by organizer انہوں نے کہا کہ یوپ کی طرف سے پولیس کو کو کوئی بھی ایسا میسیج یا سندیش نہیں دیا گیا تا کی یاترہ بیچ میں روک دی جائے گی there was no security collapse at all we'll provide full proof security کوئی بھی security کوئی کسی بھی سرکشہ میں چھوک نہیں ہوئی اور ہم آگے بھی اپنی طرف سے پوری کی پوری سرکشہ راہول گاندی کو مہیا کراتے رہیں گے کشمیر پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کسی دی گئی اور کہا گیا کہ سرکشہ میں کوئی چھوک نہیں ہوئی میں کہہ رہا ہوں تھا کہ youtube پر live میں آرہی آرہی کوئی بات ہے تھوڑے دن میں youtube پر آئی آئیں گے facebook سے شروع آگے 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 آپ لوگوں کا ساتھ اور سمرت اس ملتا رہے تو youtube facebook اور twitter تینوں پر ساتھ میں live آیا کریں گے آپ لوگ اسی وقت میرے ساتھ جڑا کیجئے اور اپنے اور انے ساتھیوں کو باتایا کیجئے اور چرچہ میں شامیر ہوں گے تو چرچہ کرنے میں مزائے گا تو آگی سے آتے رہیں ہم اس کے علاوہ میں عبداللہ بھی آئے اور یاترہ کو کنٹینیو کیا گیا اس کے علاوہ عمر عبداللہ کے ساتھ کار میں بیٹھ دو میٹ تک یاترہ کی تھی حالانکہ یہ بھی بتائے گا کہ 10-15 منٹ تک یاترہ روکی گئی تھی اس کے بعد یاترہ کو دوبارہ رزیوم کر دیا لیکن اس کے پیچھے بھاشپا کے طرف سے بھی لگاتار سوال اٹھائے جا رہے پلٹ بار کیا جا رہا رہا گاندی بار بار سرکشہ میں چھوک کا بہانہ کیوں بنا لیتے ہیں جب سرکشہ مہیا کے پکتہ انزام ان کے لئے کیونکہ ہر کوئی واقف ہے ان سے کی رہول گاندی ایک بڑا نام ہے وپکش کے بڑے نیتا ہے ایک طرح سے وپکش کے لئے پردان منتری کا چہرہ مانا جاتا دو ہزار چوڑیس کی تیاری پاس میں بھی ان کو دیکھا جاتا ہے تو بہت ساری بات ہیں لیکن بھاشپا اور کینگر سرکار اور بیجی پر بکتہ سوال اٹھا سرکشاہ میں کسی بھی طرح کوئی چوک نہیں ہوئی تھی اس پر آپ کی رائے اس پر بھی آپ کمنٹ کر کر اپنی رائے درچ کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیلحال یہی یاترہ شاید پھر سے شروع ہو گی آج صبح نووز شروع ہو تھی اور ہو سکتا یاترہ پھر سے محیم کو لے کر آگے بڑھ دے رہے یہ کہنا راہل گانی کا ہے حالان کہ آج راہل گانی نے خود سرکشاہ بلوکو جمہ کشمیر پر سوال بھی اٹھائے تھی ویڈیو ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ لوگ اپنی رائے درچ کنا چاہتے ہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے درچ کرا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سبی کا میسا جو نکلے احمد علی آپ شکریہ اور سپورٹ کے لئے بہدی دل سے شکریہ اپنا خیال رکھئے